پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی اتنی بڑی خوبی ہے کہ یہ شخص آتش دوزق سے محفوظ رہ جاتا ہے اور جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے یہ خوبی کہہ نرم خوب ہونا نرم خوب ہونا اور طبیعت کے اندر نرمی ہونا اور فرما برداری کا مزاج ہونا اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان المؤمن معلف مؤمن تو سراسل علفت کا مرکز ہے علفت کی جاہ ہے اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو علفت نہ رکھے اور لوگ اس سے علفت اور محبت نہ کرے المؤمن معلف مؤمن سراسل علفت کی جاہ ہے وَلَا خِلَفِ مَنْ لَا يَعْرَفْ وَلَا يُعْرَفْ اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو جس سے لوگ علفت نہ رکھیں وہ لوگوں سے علفت اور محبت نہ رکھیں ظہر ہے اگر مزاج میں سختی ہے اور مزاج میں اکڑ ہے اور مزاج میں غرور ہے اور مزاج میں اسے کہیں کہ بڑائی ہے تو لوگ اسے برا مناب ہیں مٹی ہے نا مٹی جسے یہ انسان بنا ہے اس کے اندر چند بہت بڑی خوبی ہوتی ہے ایک خوبی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی چیز ڈالیں تو وہ اندر جذب کر لیتی ہے تو مٹی کے بنے انسان میں یہ بڑی خوبی کے بات ہوتی ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو ایسے ہی چھپا لیا کرے پھر مٹی کے اندر ایک خوبی ہے ایک دانہ ڈالیں نا تو اس سے کئی دانے واپس آتے تو اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے لینے سے زیادہ دینے کا مزاج لینے سے زیادہ دینے کا مزاج پھر آپ مٹی کو دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ زمین پہ رہتی ہے گرد نہیں بنتی تو بڑے کام کی ہوتی ہے اور جب گرد بنتی ہے اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے تو لوگ اسے جھاڑ دیتے ہیں لوگ اسے جھاڑ دیتے ہیں اسی طرح یہ مٹی سے بنا انسان جب تک اس میں آجزی رہتی ہے نا آجزی اپنی جگہ پہ رہتا ہے تو دلوں میں عزت پاتا ہے دلوں میں احترام پاتا ہے عظمت دلوں میں بیٹھتی ہے لیکن جب یہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور تکبر اور حرور بڑائی جب یہ آ جاتی ہے یہ لوگ اسے جھاڑ دیتے ہیں لوگوں کے دلوں سے نکل جاتا ہے لوگوں کے دلوں سے نکل جاتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عزت نہیں رہتی ہے احترام چاپلوس ہی رہتی ہے بس اوقات خوف کے مارے اس کے شر سے بچنے کے لیے اور اس کے تکلیف سے بچنے کے لیے بظاہر اس کا استقبال بھی ہوتا ہے لیکن دل اس کی عظمت اور محبت سے خالی ہو جاتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے یہ بڑی خوبی ہے کہ مومن کی کہ وہ تو الفت کی جا ہے اس میں خوبیاں ایسی ہیں اس کے اخلاق ایسے ہیں اس کے اندر عادات ایسے ہیں کہ ہر سخت اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے بیٹھنا چاہتا ہے سفر کرنا چاہتا ہے معاشرت اختیار کرنا چاہتا ہے بہت طبیعتیں ہوتی ہیں یار یہ ساتھ نہیں یار اس کو اپنے ساتھ نہ رکھیں کہ یہ نہ آجاب ہے حرمیہ انسان ہے یعنی اور ازدہا ہے ہر آدمی اس سے گھبرا رہا ہے اور ایک آدمی کا مزاق اتنی محبت اور اخلاق والا نرمی والا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے سفر میں یہ ہو جائے تو بڑا مزہ ہے جماعت میں یہ بھی شامل ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا نشست و برخواد اس کے ساتھ ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا یار اس کے بغیر سفر کا مزہ نہیں آئے گا تو یہ اچھے اخلاق اس لیے طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتا تھے احب الناس علیہ احسانکم خلقا تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اجتماعی زندگی کی روح ازواجی زندگی کی روح گھرلو زندگی کی جان اجتماعی معاشرے کی زندگی اخلاق کا نام ہے اچھے خلق کا نام ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے کہ مومن تو سرہ سر الفت کی جا ہے اس میں کیا خیر ہے اس میں کیا اچھائی ہے کہ لوگ اس سے الفت نہ رکھیں اس کے قریب نہ ہوں اس کے ساتھ نہ رہنا چاہیں اور وہ نہ کسی لوگوں سے الفت اور محبت رکھیں لوگ یہ دینداری ہمارے ہاں خوشک دینداری نہیں ہے کہ ہر وقت پیش آئنے پہ بل ہو اور چہرے پہ ہر وقت اسے کہیں کہ نہ گواری ہو نہ نہ مسلمان کا مزاج تو ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ کہ چھوٹے بڑے سب اس سے محبت رکھتے معنوس ہوتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں میں ہوتے یوں لگتا ہے چھوٹی آپ سے محبت کرتے بڑوں میں ہوتے ایسا لگتا ہے آپ سب سے مقبول اور محبوک بڑوں میں ہیں جس قسم کے لوگوں میں آپ رہتے ہر آدمی آپ سے محبت کا تو یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اچھا خرق ہے نرم مزاجی نرم مزاجی اور طبیعت کے اندر فرما برداری اللہ رب اللہ زدیہو بیا امن سبھیکو نسیفا